اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ پہ ایک بار میں ہی سارا کا سارا قرآن کیوں نہیں نازل ہو جاتا یہ تھوڑا تھوڑا تدریجا کیوں آیتیں نازل ہوتی ہیں کبھی ایک آیت کبھی دو یا دو سے زیادہ تو ایک بار میں ہی کیوں نہیں نازل ہو جاتا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ یہ متحمل نہیں ہو سکیں گے اگر سارے کا سارا قرآن یک بارگی میں یعنی ایک بار میں ہی ان کو سنا دیا جائے اور اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تو دیکھتا کہ وہ پاش پاش ہو جاتا نہیں برداشت کر پاتا بہن بھائیو اللہ کی ہر بات حق ہے سچ ہے جب قرآن کان سے گزر کر دل کے کان سے سنائی دیتا ہے یعنی توجہ سے غور و فکر سے اللہ کے فضل سے جب قرآن دل میں اترتا ہے تو انسان کی حالت بدل جاتی ہے وہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے سارا قرآن تو بہت بڑی بات ہے قرآن پاک کی کل آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کو ملا کر چھ ہزار چھ سو چھاسٹھ ہیں اب اتنی ساری آیات اتنا سارا نور اتنی ساری روشنی کی شدت انسان ایک دم کیسے برداشت کر سکتا ہے ایک سورج کی جانب ہم کلی آنکھوں کچھ سیکنڈز نہیں دیکھ پاتے جب سورج دوپہر میں پوری اپنی آب و تاپ سے چمک رہا ہوتا ہے ہماری دنیاوی آنکھیں اس کی حدت اور شدت برداشت ہی نہیں کر پاتی تو قرآن پاک کی ایک ایک آیت روشنی ہے راز ہے بھید ہے حدت ہے شدت ہے سورہ رحمان کی آیت تین دیکھئے دیکھئے خلق الانسان پڑھنے کو سننے کو دو لفظ خلق الانسان مگر مکمل آیت مکمل نشانی دو لفظ کہ انسان کو تخلیق کیا مگر مکمل نشانی ان دو حرفوں میں اور جب اس آیت پہ غور شروع کرو تو زمانیں بیٹ جائیں انسان کو بنانے کا اظہار کب ہوا پھر فرشتوں نے اعتراض کیا پھر آدم علیہ السلام نے اللہ کے بتائے علم فرشتوں کے آگے بتائے پھر سجدہ ہوا پھر شیطان انکار کر گیا اور آدم علیہ السلام کی بزرگی علم عقل سے لے کر شیطان کا چیلنج کہ انسانوں کو بھٹکاؤں گا تب سے جاری ہے اب بھی چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا اس ایک آیت کو پھر کیسے مکمل مطلب دے پائے گا کوئی انسان کہنے کو ایک آیت کے دو لفظ خلق انسان اور اس سے آگے جو آیت ہے سورہ رحمان کی یہ وہ راز کھلتی ہے جس کی ابتدا تو ہے مگر انتہا ان حواس کے ساتھ تو سمجھ نہیں آ رہی اللہ اللہ محل بیان دیکھئے ایک آیت میں صرف دو لفظ ہیں کیا اللہ محل بیان مگر اب اپنے دلوں سے کہو کہ اس آیت کی شدت حدد کو دل کے کار سے سنے اور برداشت کریں اپنے میں جذب کر لیں اس میں مہب ہو جائیں مہب ہو جانے کے بعد غور ہوگا اور اتنا گہرائی میں جاتے جاؤگے جتنا رب پاک لے جائیں ایک پرت کھلے گی تو دوجی پرت بند دوجی کو ہٹاؤگے تو تیسرا باب تیسرا دروازہ کھلے گا تو ایک آیت کے دو لفظ اللہ ماہ البیان مطلب کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بولنا سکھایا اسے بولنے کی قوت دی ہمارا ظاہری عقل ظاہری حواظ کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو بنایا انسان کو بولنا سکھایا انسان بولتا ہے اسے زبان دی ابھی بچہ ہی ہوتا ہے جب سال دو سال میں بات کرنے لگ پڑتا ہے ٹھیک ہے آپ نے ہمیں قوت دی ہم بول سکتے ہیں اللہ کا شکر ہے جسم کی ظاہری عقل اس ترجمہ پہ سیٹس فائد ہو جائے گی مگر غور وہ اتنی سادہ نہیں بابو جی کہ روانی سے گزر جائے اس آیت سے سرسری پڑھ کر گزر جائے کہ بس تلاوت کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان ابھی اس آیت پہ پہنچ کہ اندر سے آواز آئی روکی کہ رکو رک یہ تو پہلے بھی کئی بار زندگی میں پڑھی ہے سورت یہ آیت مگر اب کچھ اور ہی نظر کے ساتھ اس پہ نظر پڑھی ہے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ماہ بیان اب روح کی آنکھ نے دیکھا روح کی عقل نے سمجھا کہ بیان کی قوت قوت گویائی بولنے کا زور اس سے کیا مراد ہوئی ظاہری تو بولتا ہر کوئی ہے تو روح نے بتایا کہ سنو اللہ پاک کے ایک حرف قن سے کائنات بن گئی اللہ پاک نے اپنی قوت گویائی سے بولا کہ قن ہو جا وہ ہو گیا جو رب نے بولا ہو جا وہ ہو گیا رب نے بولا کس نے بولا رب نے بولا اللہ پاک نے بولا اس کے بولنے میں قوت اس کے بولنے میں زور اس کے بولنے میں طاقت اس کے بولنے میں وجود بن گئے کائنات کے اس کے اندر موجود ہر مخلوق کے رب کا خیال تصور کائنات کا مکمل پروگرام جو اللہ پاک کے تصور میں بن چکا تھا وہ پورا ہوا تصور سے نکل کر وجود پا گیا سامنے آ گیا ظاہر ہو گیا کیسے کن کہنی سے حرف کن کہنے سے حرف کن بولنے سے اور اب رب فرماتے ہیں کہ انسان کو بنایا اور اس کو یہ قوت دی بولنے کی صرف انسان کا فرمایا گیا ہے اور کسی مخلوقات کا ذکر نہیں کیا گیا نہ فرشتوں کا نہ ملائکہ کا نہ جنات کا ساو بتایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا پھر اس کو قوت دی بولنے کی قرآن روح کا علم ہے روحوں پہ اثر کرتا ہے روح کی آنکھ سے نظر آتا ہے روح کے کان ہی اس کا صحیح معنی سن سکتے ہیں جتنا کہ رب چاہے اپنے کسی انسان کو سنوانا روح کے حواس ہی سب کی آنکھوں کے سامنے ہیں وہ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر قرآن کے باطنی الفاظ یعنی ان کا سمجھ آنا روح کی آنکھوں سے ہی ممکن ہے اللہ پاک قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں اندھی نہیں ہوتی اصل ہیں جو سینوں میں ہیں سینوں میں بھی دل ہیں اور دل کی آنکھیں کون سی یہی روح کی آنکھیں روح کا شعور روح سے سمجھنا جو قوت اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمائی ہے اس کو سمجھ نا اس پہ غور کرنا یہ انسان تو اپنے آپ میں ہی ایسا عجوبہ ہے ایسا کرشمہ ہے رب پاک کا بنایا ہوا کہ اس کو اپنے آپ کو ہی سمجھنے لگو تو دنیا کی طرف دھیان جائے ہی نہ اور اس کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف قرآن پاک ہی مدد ہے دنیا کی ساری نفسیات کی کتابیں یورب کے فلسفے قدیم پرانے منطق تمہیں صرف علم دیں گے اس انسان کا جو نظر آ رہا ہے سامنے ہے مٹی ہے جس نے اپنے ساتھ جب یہ مٹی فنا ہونی ہے سب فنا کر دینا ہے مگر قرآن تمہیں اس انسان کا علم دے گا جو نظر نہیں آتا اس آگ سے جو اس انسان کے اندر اصل انسان ہے اس کا علم بتاتا ہے جو مٹی نہیں ہوگا جو مٹی نہیں ہوگا اس کی قوتیں بتاتا ہے اس کی پاور بتاتا ہے اور یاد رکھنا کہ جب انسان کسی شئے کی پاور کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے سیکھتا ہے سمجھتا ہے تو وہ پاور اس کے وجود میں موجود ہوتی ہے صرف اس کا اظہار ہونا رہ جاتا ہے جب تک اس پہ عمل نہ ہو اپنے بولنے کی روحانی قوت کو سمجھ جاؤ یہ جو میں بول رہی ہوں اس کو سمجھ نہ کہ سامنے سے آواز آ رہی ہے مگر آواز کے پیچھے کون ہے کیا ہے یعنی ان الفاظ کی قیمت کیا ہے جو مجھ تک پہنچے اور اب تم تک پہنچیں گے رب نے مجھے بتایا میں نے تمہیں بتایا اب تم سب کے اندر روح ہے اپنی اپنی روح ہے ہر اس جسم کی تو اپنا روح کا سفر جاری رکھو نصاب کتاب پروسپیکٹس اس نولیج کا صرف اور صرف قرآن ہے اس کو حواس کے جسم کی آنکھ سے سمجھو گے سنو گے دیکھو گے تو صرف یہ حاصل ہوگا کہ قرآن تو کہانیاں ہیں اساتیر الاولین ہیں پرانے لوگوں کی باتیں ہیں قصے ہیں جو آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں سوچتے ہیں اور چودہ سو سال پہلے بھی کہا جاتا تھا تو نامراض ہوئے ناکام ہوئے ایسے اکل والے ایسے شعور والے اور دیکھوگے روح کے کان سے سنوگے روح کے دل سے سمجھوگے تو سامنے حقیقتیں کھلتی جائیں گی جتنا میرا رب چاہے اللہ دیاں رکھا فی امان اللہ